دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادو اور رنگو سنگھ کو ٹی ٹوئنٹی کا سب سے خدرناک کلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چند منٹوں میں شروع ہونے والا ہے بھارت اور افریقہ کے بیچ پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ تیار ہے بھارت یووار ٹیم افریقہ میں اتحاز رچنے کے لیے تو آخر کہاں کھیلا جا رہا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ پہلا رومانچک ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کتنے بجے سے پرارم ہوگا میچ آخر کن گیارہ بھوکے شیروں کے ساتھ گدر مچانے کے لیے میدان پر اتریں سورے کمار یادو کیا ہونے والی افریقہ کی پلینگ 11 کون ہے کس پر بھاری یہ سب تو ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ میں کہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مقابلہ وہ بھی بلکل فری میں یہ سب بتائیں گے لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادو ریطراج گائک وارڈ اور رنگکو سنگھ میں کون ہے سب سے خدرناگ پہ لیباز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں وشو کپ میں ملی ہار 140 کروڑ ہندوستانیوں کو بھی ہلا کر رکھ دیئے لیکن ٹیم انڈیا نے بہت جلد آسٹریلیا کو ٹی ٹوینٹی سیریز میں چار ایک سے کراری دھول چٹا کر بدلہ پورا کر لیا ساتھیوں نے مہدوڑ جواب دیا لیکن دوستوں وشو میں کرکیٹ کا رومانچ اتنا جلد ختم نہیں ہونے والا ہے جہاں آسٹریلیا سے لوہا لینے کے بعد اب ٹیم انڈیا ساؤتھ افریقہ پہنچ چکی ہے جہاں ٹیم انڈیا کی شروعات ہو چکی ہے افریقہ دورہ یہاں تین ٹی ٹوینٹی مقابلے کے ساتھ تین ونڈے میچ ہماری بھارتی ٹیم کو کھیلنا ہے اتنا ہی نہیں دو ٹیسٹ میچ بھی کھیلنے ہیں اس سیریز کی شروعات دس دیسمبر یعنی کی صبح سنڈے کے دن ہونے والی ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست مقابلے کا انتظار ہر کسی کو ہے اس سیریز میں بھی کئی بڑے بڑے ریکارڈ ٹوٹیں گے اور بنیں گے اور کئی نئے اتحاس رچے جائیں گے بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے کی شروعات ہو چکی ہے بھارت اور افریقہ کے بیچ پہلے ٹی ٹوینٹی بھارتی سمیں نسار ساڑھے نو بجے سے شروع ہوگا نو بجے ٹوس اڑایا جائے گا یہ مقابلہ دھائی ہزار کی کیبسٹی والا دربن کا کنگز میٹ اسٹیڈیم ہے اسی میدان میں بھارت اور افریقہ کے بیچ رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا بھارت میں اس کا لائف پرسانہ سٹار سپورٹس نیٹورک پر ہوگا اور لائف سٹریمنگ ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر ہونے والا ہے بدا دے کنگز میٹ اسٹیڈیم میں ابھی تک سولہ ٹی ٹوینٹی مقابلے کھیلے جا چکے اور سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آٹھ بار پہلے لکشے کا پیچھا کرنے والی ٹیم نے جیت حاصل کی ہے جبکہ اتنا ہی بار پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم نے بھی جیت درج کی ہے ٹیم انڈیا نے اب تک اس میچ میں کل تین مقابلے کھیلے اور سب ہی میں جیت درج کی ہے یعنی کہ ٹیم انڈیا کا اس میدان پر پلڑا بھاری ہے اس میں کوئی شک نہیں دکھ رہا ہے لیکن پریشان ہی تو بھارتے ٹیم کے سامنے بھی رہنے والی ہے کیونکہ افریقہ کی پریستیتیاں اتنی آسان نہیں ہیں وہاں پر تیز گیندبازوں کو اچھی مدد ملتی ہے اور سپینر کچھ خاص کرنے کم من نہیں دکھا پاتے ہیں ٹیم انڈیا کی جو سب سے مضبوط کڑی مانی جاتی ہے وہ افریقہ میں سب سے کمزور ثابت ہوتی ہے اور جس کے پاس بھی اول درجہ کے تیز گیندباز ہوں گے وہ ٹیم دوسری ٹیم پر ہاوی رہنے والی ہے حالانکہ اچھی خبر یہ ہے کہ کنگز میٹ کرکیٹ اسٹیڈیم میں ایسا نہیں دکھے گا یہاں بلے بازوں کے لیے کافی کچھ خاص ہے پچھ میں اچھال ہے لیکن گیند بلے پر اچھے سے آئے گی ایسی امید جتائی جا رہی ہے کہ آؤٹ فیل میں گھاس اچھی ہے بلے باز چوکے چکے خوب لگاتے ہوئے نظر آئیں گے رن بٹورنے میں ٹیموں کو کافی مدد ملے گی کل ملا کر بھارت بنام ساؤتھ افریقہ پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ہائی سکورنگ اور ہائی وولٹیج مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میدان پر پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم دوستو رنوں کا سکور بڑی آرام سے کھڑا کر سکتی ہے ایک سو ستر سے ایک سو نبے کا ٹارگیٹ یہاں حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا جو عام طور پر دکشن افریقہ میں نہیں دیکھا جاتا ہے یعنی کی کپتان سورے کمار یادف ٹوز جیت کر ایک بار پھر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں جہاں میدان میں لمبے سمیں بعد قدم رکھنے والے شبھمن گل نے ایک بڑی پاری کی امید کو ہر کوئی لگا کر بیٹھا ہے یہاں تک کہ گل تو پرستیتیوں کے مطابق چھتک بھی لگا سکتے ہیں ایسی امید ہر کسی کو ہے کیونکہ یہ کرتے ہوئے دباف میں ٹیم انڈیا بکھر سکتی ہے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ صحیح ثابت ہوگا افریقہ کی دھرتی پر افریقہ کھلاڑیوں سے چنوٹی لینا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا افریقہ کی ٹیم اپنی دھرتی پر اور بھی خطر ناغ ہو جاتی ہے ڈیویڈ ملر ہینڈری کلاسین کپتان ایڈن مارکرم جیسے کھونکھار بلے باز تو اکیلے دمپری بھارتی گیندبازوں کی دھجیاں اڑانے میں ماہیر ہیں ریزا ہینڈریکس اور مارکو جانسن ہم پر بلکل بھی ریم نہیں کرنے والے ہیں گیند اور بلے دونوں سے کرتب دکھانے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر رہنے والی ہیں تو وہیں تبریز شمسی کیشف مہاراج کی پھر کیسے لے کر لوں گی اینگیڈی اینڈیلے فہلوک کوایو لیجارڈ ویلیمز جیسے تیز گیندبازوں سے سچی افریقائی ٹیم انڈیا سے ورلڈ کپ کا حساب کتاب چکتا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے یعنی کی بھارت کی یوہا بریگیڈ کو سافدھان تو رہنے ہی پڑے گا کیونکہ سافدھانی ہٹی اور افریقہ میں درگھٹنا گھٹی بھارتی ٹیم کو قراری ہار سے کوئی نہیں بچا پائے گا لیکن ٹیم انڈیا بھی کسی سے کم نہیں ہے آسٹریلیا کے اچھے اچھے گیندباز اور بلیباز کو دھول چٹھایا ہے چلیے اب اپنی پلینگ 11 پر نظر ڈالتے ہیں تو جہاں ٹیم انڈیا کی کمان کپتان سوریا کے کندھوں پر سو بھی گئی ہے تو جوش اور جنون سے بھرا ہوا یوہا دل بھی پوری طریقے سے تیار ہے شبھمن گل یشسوی جیس وال اوپننگ کرم میں بابسی سے ٹیم انڈیا میں چار چاند لگ گئے ہیں کلدیب یادو اسپین ڈیپارٹمنٹ میں ان کا بکھو بھی ساتھ نبھائیں گے تو دیبک چہر کے ساتھ مل کر عرشدیب سنگھ اور مکیش کمار تیز گیندبازی آکرمنٹ سے افریکہ کی دھجیاں اڑانے کو بے کرار ہے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے افریکہ کے میدان پر کونسا بھارتی بھلیباز سورے کمار یادو شبھمن گل اور رنگو سنگھ میں شدک لگایا گا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جس کے بعد اب تی ٹوینٹی بھارتی ٹیم کو ساؤت افریکہ کے خلاف تین میچ کی تی ٹوینٹی سیریز دس دیسمبر سے کھیلنی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم ساؤت افریکہ کے خلاف تین میچ کی تی ٹوینٹی سیریز کا پہلا تی ٹوینٹی میچ دس دیسمبر کو ڈربن کے کنگز میڈ کرکیٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے بھارتی ٹیم کی تیاریاں زورو شوروں سے چل رہی ہیں اس بیچ بھارتی ٹیم کی طرف سے رنگو سنگھ اور سورے کمار یادو نے توفانی پردرشن کر دیا جہاں پر پہلی گین پر یہ شسوی جیسوال گولڈن ڈک کے روپ میں کلین بولڈ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے شرے سیر آئے جو دوسرے اوور میں وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے سورے کمار یادو آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ریتراج کا ایک وار بھی تیسرے آؤور میں رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے رنگو سنگھ میدان پر آئے جنہوں نے سورے کمار یادو کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمال لیا اس دوران سورے کمار یادو نے چھکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو رنگو سنگھ نے چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا دونوں بلے بازوں نے اسی طریقے سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے پاور پلے کی سماپتی تک ایک سو چار رن بنا دی اس دوران سورے کمار یادو نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ماتر پندرہ گیندوں پر اپنا ارد شتک پورا کیا تو دوسری طرف سے رنگو سنگھ نے پاور پلے کے بعد پچیس گیندوں میں اپنا ارد شتک پورا کر لیا اس کے بعد سورے کمار یادو بلکل بھی نہیں رکے اور انہوں نے آگے بھی توفانی بلے بازی جاری رکھتے ہوئے اپنا شتک ماتر چونتیس گیندوں میں پورا کر لیا سورے نے توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے اپنا شتک پورا کیا اور اتنا ہی نہیں انہوں نے اور بھی زیادہ غدرناک بلے بازی کرتے ہوئے سترہ اوور میں ڈیڑھ سو رن کا آکڑا اردالیس گیندوں پر پورا کیا اور مقابلے کی انتیم گیند پر چھکا لگا کر اپنا دوہرہ شتک ساٹھ گیندوں پر پورا کر لیا تو دوسری طرف سے بہتر بلے بازی کر رہے رنگو سنگھ نے اپنا شتک چھپن گیندوں پر پورا کر لیا اس دوران دونوں بلے بازوں نے انتے تک ناباد پاری کھیلی جہاں پر رنگو سنگھ نے ساٹھ گیندوں پر ایک سو چھبیس رنگ کی پاری کھیلی جہاں پر رنگو سنگھ نے چودہ چوکے اور چار چھکے لگائے جہاں پر ان کا سٹرائک ریٹ لگ بھگ دو سو دس کا تھا تو دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے سورے کمار یادہو نے ساٹھ گیندوں پر دو سو ایک رنگ کی ناباد پاری کھیلی اس دوران سورے کمار یادہو نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے آٹھ چھوکے اور سترہ چھکے لگائے اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ ساڑھے تین سو کے قریب رہا ایسے میں بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور کے اندر ساڑھے تین سو رنگ بنا دیا ایسے میں دونوں کے ابھیاس مقابلے کے کیے گئے بہترین پردرشن کو دیکھ کر بھارتی ٹیم مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور دونوں کے اس طریقے سے توفانی پردرشن کی امید دوسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں کرنے لگا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے مقابلے میں سورے کمار یادہو اور رنگو سنگھ کتنے رن بنا پائیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارتی ٹیم ساؤت افریقہ کے خلاف تین میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے والی ہے جو دس دسمبر سے شروع ہونے والی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم نے حالی میں آسٹریلیا کے خلاف پانچ میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے اندر چار میچ میں جیت اور ایک میچ میں ہار کا زامنہ کیا تھا جس کے چلتے سیریز بھارت کے پکش میں ہوئی تھی ایسے میں بھارتی ٹیم ساؤت افریقہ کے خلاف تین میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے کے لیے تیار ہے اس دوران آج بھارتی ٹیم نے ابھیاس میچ کھیلا جس کے اندر بھارتی ٹیم کے کپتان سورے کمار یادہو نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے بلے باز شبھومن گل نے سبھی کو پربابت کر دیا دراصل شبھومن گل نے آج کے میچ میں توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دنیا کا سب سے تیز شدک لگا دیا انہوں نے اپنا توفانی بلے بازی سے میدان کے چاروں طرف چھکے اور چوکے کی شاندار بارش کر دیا آپ کو بتا دیں شبھومن گل نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پہلی گین پر چوکے کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا اور شاندار انداز میں اپنی شروعات کی اتنا ہی نہیں انہوں نے ایسی توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دوسرے آور میں گین باز لنگی کے سامنے لگاتار تین گین پر تین چوکے لگا کر دکھا دیا کہ وہ اسی انداز سے توفانی بلے بازی کرنے والے ہیں حالانکہ شبھومن گل اتنے سے کہاں ماننے والے تھے انہوں نے دھیرے دھیرے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کی استطیق کو سنبھال کر بینہ زوکم بھرے شاٹ کھیلتے ہوئے پاور پلے کے پانچوے اوور میں بیس گین پر اپنا ارد شدک پورا کیا انہوں نے اپنے ارد شدک کے بعد شدک پر پہنچنے کا کار رہ کیا جہاں پر انہوں نے پاور پلے کے سماپن کے بعد اپنی بلے بازی میں چھٹا گیر لگا دیا اور توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے گین باز کیشب مہاراج کو آڑے ہاتھوں لے لیا اس بیچ انہوں نے کیشب مہاراج کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے آٹھوے اوور میں مضبور کر دیا آپ کو بتا دیں شبھومن گل نے جیسے گین بازی کرنے آئے کیشب مہاراج کی پہلی گین پر چھککا لگایا تو پتہ لگا کی آج کیشب مہاراج کو ان کی اصلی اوقات پتہ لگنے والی ہے اسی دوران انہوں نے صرف پہلی گین پر چھککا نہیں لگایا بلکہ آگے بھی اگلی دو گیند کے اندر دو زبردست چھککے لگا دیا اور انتیم تین گیند کے اندر دو چھککے لگاتے ہوئے چھبیس رن بٹو رے اس طرح ہی نہیں انہوں نے اسی انداز سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے گیند بازی کرنے کے لیے آئے گیرالڈ گویٹ جی کو نو اوور کے اندر لگاتار چار گیند کے اندر چار چھککے لگایا اور انتیم دو گیند کے اندر دو گگن چھمبی چھککے لگا کر اپنا شتک پورا کر لیا اس دوران شبھومن گل نے 32 گیندوں پر اپنا شتک پورا کی اور شتک پورا کرنے کے بعد رن آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے اس بیچ شبھومن گل نے 33 گیند پر 11 چھککے اور 7 چھککے کی مدد سے 104 رن کی پاری کھیلی جس کو دیکھ ٹیم مینجمنٹ کافی خوش ہو اور ایسے پردارشن کی امید پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں شبھومن گل سے کرنے لگا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے شبھومن گل ساؤت افریقہ کے کھلاف ٹی ٹوینٹی میچ کے اندر شتک لگا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آسٹریلیا کو تو ہم نے آسانی سے ہرا دیا لیکن افریقہ کی سرزمی میں بسے ڈربن کے میدان پر جب ہمارے سامنے افریقہ کی ٹیم آئی تب ٹیم انڈیا مسئیبتوں کے بھور میں تھی ہم مقابلہ ہارنے کی کگار پر پہنچ چکے تھے اس وقت رنکو نے بھارتیے ٹیم کی باگ ڈور اپنے کندوں پر سمحالی اور اپنے بلے سے ایسا جوہر دکھایا دیکھ کر پوری دنیا ایک بار پھر رنکو کی مرید ہو گئی جیہاں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ افریقہ کے جذبے پر رنکو کا جگرہ بھاری پڑا انہوں نے نہ صرف بکھرتی ہوئی ٹیم کو سمحالا بلکہ اپنے سامنے آنے والے ہریک گندباز کے گھمن کو چکنا چور کر انہیں اس قدر پیٹا ہے کہ وہ اس کا دھرد آنے والے کئی سالوں تک نہیں بھلا پائیں گے آتی انہوں نے وگٹ کے بالکل سامنے تیر کی طرح خوبصورت چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا تھا اب آگاز ایسا ہو تو انجام کیا ہوگا اس کے ہی فینس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج رنکو تو کچھ الگی کرنے کے ارادے سے آئے ہیں ان کے سر پر تو خون سوار تھا انہوں نے گیندباز ہی کرنے آئے لنگی اینگڑی کی لگاتار چار گیندوں پر تین خوفناک چکے اور ایک ایسا گھدرناک چوکہ لگا دیا جسے دیکھ کر پورا سٹیڈیم جھوم اٹھا درشکوں میں رنکو نے ایک نئی جان پھونکتی تھی بھارتیہ کھیمے میں جیت کیوں میت نے واپسی کر لی تھی کیونکہ رنکو سنگھ کا بلہ آگ اگلنے کو تیار ہو چکا تھا